موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسیاد والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی حضرت موسیقی پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیقی اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر تمہاری کلام سے تمہارے دل میں خیالات سے تمہارے بدن میں تمہاری روح سے تمہاری آنکھوں میں نور بسارت سے اور تمہارے کانوں میں قوت سماس سے زیادہ قریب رہوں تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرس سے درود باق بھیجو روحانی وزائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے پیارے بھائیوں اور جو پریشان حال میری بہنیں سن رہی ہیں ہمارے وزائف ان کے لیے آج روحانی وزائف چینل ایک ایسا خاص عمل لائی ہے جو کہ ماہ سفر کے پہلے بدھ کا عمل ہے یہ بدھ کے دن کسی بھی دن عمل کیا جا سکتا ہے آپ کی تمام پریشانیوں کے لیے یہ عمل آپ کو کافی ہوگا کیونکہ یہ اسم عاظم کا عمل ہے اور اسم عاظم اگر کوئی یہ چاہتا ہے اگر کوئی یہ جانتا ہے یا کہتا ہے کہ اللہ پاک کا اسم عاظم صرف ایک ہے تو اس بات پہ وہ سب سے زیادہ غلط ہے کہ اللہ پاک کے بہت سے نام ہیں اور ہر نام کا الگ اسم عاظم ہے تو جو کوئی اللہ تبارک و تعالی کو اس کے خاص اور مقصوص نام سے بکارتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آغا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللہ العالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے اور آپ جیسا نہ کوئی پہلے آیا اور نہ کوئی آئے گا قرآن مجید میں ایمان والوں کو رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا فرشتے بھی نبی اکرم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجنے سے دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں آپ پر درود بھیجنے سے دس درجات بلند کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں کے سبب بیماریوں سے چھٹکارہ نصیب ہو جاتا ہے ایک بار درود بھیجنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں دس گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے طفیل تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور تو اور جو کوئی پیارے آقا علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے تو آپ پر درود بھیجنا دعاؤں کی قبولیت میں انتہائی موثر ہے تب ہی تو ہم جو بھی آپ کو وظائف بتاتی ہیں اور اس کے اول اور آخر آپ کو درود پاک پڑھنے کا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ درود پاک کو کسرت کے ساتھ پڑھیں گے اللہ کی ذات وہ دعا آپ کی فوری طور پر قبول کر لے گی اور اسی طرح سے اسم آزم کے جو وظائف ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے ساتھ جب بھی جب بھی اپنا نام لیا ساتھ میں اپنے محبوب کا ذکر کیا تو جب ہم کوئی اسم آزم پڑھیں گے اسم آزم کے ساتھ جب ہم درود پاک بھی پڑھ لیں گے تو وہ فوری طور پر اللہ کی ذات ہمارا ہر مقصد پورا کر دے گا ہماری زندگی بدل جائے گی ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی اب وہ دعا قبول ضرور ہوگی پر سوائے گناہ کی دعا کی آپ چاہتے ہیں کہ میں فلان جگہ سے چوری کروں فلان کی وہ چیز چھن کے میرے پاس آ جائے فلان کا قتل ہو جائے وہ مر جائے یا کوئی ایسی بری خواہش جو آپ کے دل میں ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوگی ہاں جو آپ کی جائز خواہشات ہیں وہ ضرور پوری ہوں گی جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ رزق کی خواہش آپ کی پوری ہو جائے اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق عطا فرمائے غیب سے رزق عطا فرما دے یا آپ کی بہت بڑی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے کوئی بھی حاجت شادی کی خواہش ہے اولاد کی خواہش ہے آپ کوئی جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے جگہ جگہ پر ڈگریوں وغیرہ جمع کروائی ہیں آپ کو کوئی پوزیٹیو ریزرٹ نہیں مل رہا تو انشاءاللہ العزیز جب تک مانگیں گے نہیں تب تک ملے گا نہیں تو مانگیں سجدے میں چلے جائیں سر جھکا لیں اللہ کی ذات کے سامنے دو آنسو بہائیں اللہ پاک تو رحیم ہے وہ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے اپنے بندے پر فوری رحم فرما دیتا ہے اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے تو اللہ کی ذات کے سامنے جھک کر تو دیکھئے کہ وہ رب کیسے بندے کو عطا فرماتا ایک بار رحمان کہہ کر تو پکاریے اللہ تبارک و تعالی آپ پر کیسے رحم فرمائے گا اور اس کی رحمت جوش میں آ کر آپ کو ہر چیز عطا فرما دے گی وہ ایک بار کن فرمائے گا اور آپ کو ہر چیز مل جائے گی تو آج روحانی وظائف چینل جس اسم آزم جس خاص اسم آزم کا عمل لے کر آیا ہے وہ اسم آزم کوئی عام اسم آزم نہیں وہ اسم آزم یا حیو یا قیوم کا اسم آزم ہے یا اسم آزم اور اس کی فضیلت تو خود قرآن پاک میں موجود ہے کہ وہ زندہ ہے اور زندہ کرنے والا ہے تو جو کوئی یا حیو یا قیوم سے اللہ کو اس کے سامنے مانگتا ہے اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھتا ہے جیسے ہم کبھی کسی کا تصور کرتے ہیں تو وہ چیز مل جاتی ہے ایسے ہی جب آپ اس عمل کا تصور کریں گے اس عمل کو کر کے جس بات کا تصور کریں گے وہ فوری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی ایک دفعہ عمل کر کے دیکھئے جس نے بھی عمل کیا فوری طور پر اثر ہوا ہے آپ بھی یہ عمل ضرور کریے تو کرنا کیا ہے آپ نے کہ آج کے دن یعنی آپ نے ماہ سفر کی بدھ کے دن کسی بھی بدھ کے دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس فوری طور پر تنہا ہو جائیے الگ کمرے میں بیٹھ جائیے اب کہیں پر بھی الگ سے بیٹھ جائیے خاموشی میں نظر جھکا لیجئے جائیں نماز پر بیٹھے ہوئے کسی بھی نماز کے بعد ہاتھوں کو پیچھے باندھ لیجئے آگے نہیں بلکہ پیچھے باندھئے اور نظروں کو جھکا لیجئے اور پڑھنا شروع کر دیجئے اول آخر تین بار درود پاک کے ساتھ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم جب تک پانچ سو کا حنصہ مکمل نہ ہو تب تک آپ نے چپ نہیں کرنا ہے اور جیسے ہی عمل ختم ہوگا فوری طور پر اس عمل کو اپنے سینے پر پھونکتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں یا باری طالع تیرا یہ آجز بندہ تیر یہ آجز بندی یہ ناتواں بندی تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے باری طالع تو تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے اے میرے مولا میری بھی اس حاجت کو پورا کر دے میری بھی اس فلان حاجت جو کہ میں برسوں سے لے کر تیرے سامنے آس لگائے بیٹھا یا بیٹی ہوں اے میرے مالک میری وہ حاجت پوری کر دے پھر آپ دیکھئے گا کہ کیسے اللہ کی ذات جوش میں آتی اور اللہ پاک آپ کو وہ چیز فوراں سے پہلے عطا فرما دے گا تو یہ تھا ہماراج کامل ہماراج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام ہمچن کا دعا میں شامل کریں گے تو التمش خان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے اس کے علاوہ صدرہ ہیں سلیم اللہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ساتھ میں درود پاک پیش کی اللہ پاک آپ کا آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے سید نصرین ہیں اس کے علاوہ فریدہ بی بی ہیں علمہ فاطمہ ہیں مونا ہیں شبانہ فردوس ہیں عارفین شریف ہیں نوری مرزا ہیں سفیان شفیہ کوسر ہیں اور اس کے علاوہ نسط ہیں اکرا عبرار ہیں گڑو قریشی ہیں اور سرف الدین ہیں اس کے علاوہ راشد نواز ہیں افرا فاطمہ ہیں امی قلصوم ہیں تاہیر بطول ہیں اور جنہوں نے بھی دعا میں سلی اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجت و مرادوں کو پورا کریں آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق اتا فرمائے اسی طرح سے درود پاک پڑھتے رہیں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بولے چینل کو سبسکرائب کریں آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے فائدہ ضرور حاصل کریں تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خاص خیال رکھیں فی امان اللہ